اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں خیر خریہ سے امید ہے آپ صاحب خیر خریہ سے ہوں گے آپ لوگوں کا دل سے شکریہ دا کرتا چلوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیشن اور آپ لوگوں کے جو پرندے ہیں ان کے لئے بہت ہی محضر ہونے والی ہے آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کریں سکپ نہ کیجئے گا تاکہ آپ کو آپ کے مطابق انفرمیشن ملے جیسا کہ ابھی کچھ دن سے لگتار بارشیں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور وقفے وقفے سے مختلف شہروں میں دیاتوں میں ہو رہی ہیں اور فارمر آزرات کیا کرتے ہیں کہ اپنے جانوروں کو پرندوں کو یا مرگیوں کو یا کوئی بھی انہوں نے برد رکھے ہوئے ہیں ان کو سیف کرنے کے لئے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر وہ محفوظ رہ سکیں تو وہ اس کیلئے کیا کرتے ہیں اگر انہوں نے شیڈ بنایا تو اس کے چاروں اعتراب پر وہ اچھی طریقے سے شیڈ لگا دیتے ہیں جس سے اکسیجن کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے جیسا کہ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ٹمپلیچر کم از کم اٹھائیس سے چونتیس ڈیگری گریٹ پر پہنچ چکا تھا جو کہ ایک بہت ہی گرم ٹمپلیچر سمجھا جاتا ہے لیکن بارشوں کی وجہ سے یہی ٹمپلیچر اب کم ہونا شروع ہو چکا ہے اور بعض علاقوں میں بیس اٹھارہ اور پندرہ اور کئی پہ ایڈ سے بھی نیچے نوٹ کیا گیا ہے تو جو ازرات اپنے شیڈوں کو کور کرتے ہیں یا آپ نے جو چھوٹا موٹا سیٹ اپ بنایا ہے اس کے ایر گیر وہ شیڈ لگا دیتے ہیں اور وہ خاص کر کے زیادہ تر لوگ پولتین کور لگاتے ہیں جس سے آواء کا کراس بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جس سے آپ کے پرندوں کے پیپڑوں میں پانی یا کوئی اور مرس لاکھ ہو سکتا ہے اور اکسیجن کی کمی کی وجہ سے انہیں سانس کی بیماری بھی ہو سکتی ہے تو گزارش کرتے چلیں کہ آپ اس طرح کے موسم میں آپ بارشیں اور رہی ہوں تو کم از کم جیسی آپ کو موقع ملے بارش رکے تو وہ شیڈ وغیرہ اٹھا دے اور اگر الکی پل کی دوب نکل آئی یا نئی بھی نکڑی بارش رکی ہوئی ہے اپنے پرندوں کو لازمی کھلا چھوڑے تاکہ وہ تازہ اکسیجن اپنے اندر جذب کر سکے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب بھی بارش رکی تھی تو میں نے اپنے یہ والے پرندے بایت نکال دیئے تاکہ ان کو بار وقت اکسیجن مل سکے اور آپ کے سامنے یہ باجرہ کھا رہے ہیں ابھی میں ان کو بایر نکال دوں گا تاکہ یہ اپنا ایکٹیویٹی کر لیں تو پھر ان کو اگر بارش لگ گئی تو بند کر دیں گے تو اپنے انفرمیشن ویڈیو اس لئے میں اپنے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ ان کو بارش سے تو بچا لیتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ جواب کے پرندے ہیں ان کو اکسیجن نہیں ملتی جس سے ان کے اندر انفیکشن ہونے کا بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے ان کے مرنے کے چانسز بھی پیدا ہو سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے مرگیاں مرگیاں بہت خوش ہیں اور بارش رک چکی تھی تو میں نے ان کو باجرہ ڈالا تاکہ یہ اپنا سب کچھ کر لیں اور یہ ایزی فیل کریں ایزی ہونے کے لئے آپ لوگ دیکھیں کہ میں نے ان کو کیا کیا پانی بھی رکھا ہوا ہے باجرہ نیچے ڈالا ہے بارش تھی رات کو بہت سخت لیکن زمین نے پانی جذب کر لیا میں نے باجرہ ڈالا تاکہ انہیں جو رات کو سختی محسوس ہو رہی تھی اپنے اندر یا صبح کے آٹھ بجے تک بارش تھی تو وہ یہ باہر نہیں نکل سکے الگ ان کو میں باہر نکال دیتا ہوں تو اس کی وجہ سے سٹریچ سے باہر نکلائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ یہ بسٹریس سے باہر ہے ماشاءاللہ خوبصورت پرندے بھی ہیں اور قیمتی بھی ہیں تو ہر پرندہ آپ کے لئے قیمتی ہے جو آپ نے محبت سے رکھا ہوا ہو تو آپ کوشش کیا کریں کہ ان کا زیادہ زیادہ خیال رکھیں اور کم از کم کچھ ایسی عدویات اپنے پاس ضرور رکھیں کہ اگر ایسی سچویشن آپ کے پاس پیدا ہو تو آپ اس کو کنٹرول کر سکیں اور بارش کی وجہ سے جہنوار کم خوراک کھاتے ہیں مطلب سٹریس میں ہوتے ہیں تو جیسی آپ کو موقع ملے بارش رکھے تو آپ انہیں اچھی طریقے سے خوراک دیں تاکہ وہ اپنی طاقت کو بحال کر سکیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اور آپ کو میرا چھوٹا سیٹ اپ بھی اچھا لگا ہوگا تو ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں سے اور جانے والے سب ہی لوگوں سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ ویڈیو ایک تسکپ نہ کیجئے گا اور ایک اس کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ میں نے کچھ عرصہ پہلے بہت ہی مختلف عضویات جو ان کے لئے بہت ہی اچھی ہوتی ہیں میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں آپ کو میرے اس میں مل جائیں گی چینل پہ تو آپ لازمی اس کو دیکھیں اور دیکھیں کہ میں نے ان میں کیا کیا طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اگر آپ کو پسند آتا ہے سوٹ ایبل ہو لگتا ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا جس سے آپ کو لازمان فیدہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے پرندے جنوروں میں اللہ پاک برکر ڈالے گا آپ لوگ محنت کرتے جائیں انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ کو محنت کا پھل ضرور ملے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اور دیکھیں جی ابھی یہ میں ان کو کھانا ڈالا ہوا تھا اور یہ کھا بھی رہی ہیں تو چلتے ہیں یہ آپ کو یہ بھی دونوں مرگیاں کڑک تھیں یہ کل ان کو مطلب اسی ٹائم میں دھانا ڈالتا ہوں اور یہ کھاتی رہتی ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور میرے ویڈیو کو لازمی آپ پوری واج کیجئے گا جس سے میرا واجنگ ٹائم بھی بڑھے گا اور مجھے فیدہ بھی ہوگا اور میں ایک پھل کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لئے مزید سے مزید اچھی اور خوبصورت ویڈیو بنا سکوں تاکہ آپ لوگوں کو فیدہ ہو تو یہ دیکھیں جی ابھی مطلب پارش کی وجہ سے یہ دوسرے سے لڑنے کی کوشش کر رہی تھی تو امید ہے آپ کو یہ پرندے پسند آئے ہوں گے اور میری چھوٹی سی جو کاوش تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی وہ بھی آپ لوگوں کو اچھی ضرور لگی ہوگی تو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کل آپ کے ساتھ پیش خدمت ہوں گے تو تب تک آپ ہمیں اجازت دیں اور انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں اللہ حافظ